ڈاکی مو پشرا ہمارے پاس اور کونسا وائٹ زیرے میں ایسا جادو ہے جس سے ہم ویپ لوز کر سکتے ہیں جو کہ پورے پاکستان کی پرابلم ہے دو چیز اس میں انگور کا تیل ہے اور یہ کیونکہ ہر کنٹری کی سوئل الگ ہوتی ہے تو جیسے ہمارے پاکستانی زیرہ یا دوسرے پارٹ اف دا ورل دوسرے ٹائپ زیرے ہوتے ہیں یہ کنیڈین ہے زیرہ اس میں انگور کے پاکستانی زیرہ پارٹ اینا یا کینڈیڈا سے کان جا کی زیرہ لائی ہے میں بتا رہی جائیے ایسا بھی نہیں کہ رکشے میں کینڈیڈا زیرہ جائے ہوں اس بہان ہے کینڈا ہی جلے جائیں گے زیرہ لائی دو چیزیں کیونکہ اس میں اگر ہم ویٹ لوس کے لیے بات کر رہے ہیں تو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم براؤن یا کالا زیرہ اگر اوور نائٹ ہم رکھتے ہیں انگور کے تیل میں انگور کا تیل ہونا لازمی ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے مارننگ کے اندر اس کی پوزیشن چینج کرنی ہوتی ہے یعنی روم ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ ڈاک روم میں رکھنا ہوتا ہے یہ آئل تقریباً چالیس دن تک تب یہ جا کے پیور کانسنٹریٹڈ بنتا ہے زیرہ کا تیل اور سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے جو لوگوں کو جیسے گاؤٹ کا ایشو ہے زیرہ کا تیل ویسے مل جاتا ہے پچھانی روزانہ مل جاتا ہے مل جاتا ہے بات اگر آپ ہوم میٹ کریں تو وہ زاہری بات ہے اللہ کہ وہ آپ کافی ایج خواتیم کو پروبلم ہوتا ہے جیسے یورک ایسٹ کی وجہ سے بہت زیرہ ہاتھوں میں ہاتھوں کی ہڈیاں بڑھ جاتی ہیں اور پینپول ہوتا ہے انفلمیشن جسے ہم کہتے ہیں بہت زیرہ پینپول ہوتا ہے تو صرف صرف روزانہ اگر آپ اس کو لگائیں نہیں بڑی ینگ لوگوں میں بھی ہو جاتا ہے جو لوگ ڈائیٹ کرتی ہیں ہاں کرایش ڈائیٹ ہاں جو ڈائیٹنگ پر لیتی ہیں اور جو پروٹینز لیتی ہیں صرف کہ گوشت خالیہ گوشت خالیہ گوشت کی وجہ سے یورک ایسٹ انتا بڑھتا ہے اسپیشلی جیسے جو بھی سوفٹ رنکز وغیرہ لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت زیرہ یورک ایسٹ بڑھتا ہے تو اس کو اگر آپ صرف صرف اپلائے کریں مساج نہیں کرنا ہے تو یہ آپ کا درد ختم ہو سکتا ہے نمبر ٹو اگر آپ صرف صرف زیرے کو کوئی بھی زیتون کے تیل میں یا اگر آپ جسے انہوں نے بتایا سرسوں کے تیل میں اگر آپ اوور نائٹ سوک اپ کریں مارننگ سے لے کر اگر آپ تقریباً ون منت تک وہ آئل وہیں پہ پڑا رہے گا یعنی آپ نے صرف روم ٹیمپریچر کے حساب سے جو مرد حضرات کو داڑی میں بال نہیں آتے وہ آپ نے مساج کرنا ہے کافی لوگوں کو ہوتا ہے مرد حضرات کا ادھر بال آگئے ادھر بال آگئے ادھر بال آگئے میں آپ یہ سناتے ہیں میں آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ صرف اس پوٹ پر آپ نے اس طریقے سے مساج کرنا ہے زیرے کے آئل کا بلیک زیرے کے آئل کا اور یہ آپ کو بال آنا شروع ہو جائیں گے یہ داڑی کے بال کی بات ہو رہی ہے جو مرد حضرات کے لیے کافی ایشو ہوتا ہے میں آپ کو ہوتا تھیوں میں ٹرکی گئی ہمارے ایک چینل کا پروگرام ہوتا تھا انٹریو کے لیے میں ٹرکی میں ہی تھی تو میں نے دیکھا دو کافی سارے لڑکوں کو ان کے بالکل جیسے ہیر ایمپلانس جب کراتے ہیں وہ یوں یوں کالے کا لپر چلتا ہے کچھ لگا میں پریشان میں ان کو کوئی بیماری ہے ان سارے لڑکوں کو درکش لڑکے ہوتے ہیں داری لڑی رکھی ہیں یار ان سارے لڑکوں کو بیماری ہے یہ در ہی بیماری ہوگی بات میں میں چلا اوہ یعنی داری کا اتنا بڑا پروبلم ہے کہ یہاں بال ہیں ملکم یہاں نہیں ہیں وہ بڑی عجید سی رکھتی کہ پوری شیو ہی نہیں ہے تو اچھا اس نے کالے زیرے کا استعمال مطلب آپ زیتون کے تیل میں کر لیں یا مسٹرڈ تیل میں کر لیں تقریباً 3 منٹھ لگتے ہیں تمہارے کوئی پروبلم نہیں ہے یہ پھر کھانے کھالی کیوں ہے ہاں اچھا میں تمہیں یہاں اس لئے بھلالیا میں نے کہا تم بہنوں میں پریشان نہ ہو جاؤ میں نے کہا بھائی بیچ میں آیا اچھا ویٹ لوس کی ہے کہ یہ کافی بینز ہیں براؤن کافی بینز ہیں اس میں گرین بھی کافی بینز ملتے ہیں پاکستان میں ملتے ہیں آپ نے صرف و صرف اس میں تقریباً تین تین دانے لینے اس کو گرائنٹ کر کے پیس لیں پیسنے کے بعد آپ نے ملک کوئی بھی اگر آپ مینز ڈائلیوٹ کرنا پڑے گا کوئی بھی ملک لے لیں ڈبے کا ملک لے لیں اس میں پانی اچھا خاصا ڈائلیوٹ کر کے یہ کافی کے بین جیسے یہ کافی پانی ملاوا ہے جی کافی ملاوا ہے اس میں ہی ملاوا ہے جتنا دکان والے ملا رہتے اور اس کے ساتھ ہم نے براؤن جو زیرہ ہے یہ ڈال کے مطلب یہ اچھی طریقے سے گرائنٹ کر کے آپ نے ملک میں شامل کر لینا ہے اور ملک میں شامل کرنے کے بعد آپ نے پینا ہے تقریباً دو سے تین گلاسز گوزانا پی لیا جائے گا آرام سے اس کا کوئی ایشیو نہیں ہے کافی بیسیکلی کیا کرتا ہے سٹیملنٹ کرتا ہے فیٹ کو اگر آپ ایکسرسائز سے پہلے پی رہے ہیں تو ایکسلنٹ بوسٹر ہو جائے گا وہ مرض حضراء جو باڈی بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور جو بہت زیادہ پروڈکس پہ ہکتا ہے تو ان کے لئے یہ بہت زیادہ مفید ہے کہ برک آؤٹ سے پہلے فوراں اگر آپ برن کرنا چاہیں کیالوریز ایکسس واؤن پہ تو یہ بہت زیادہ مفید ہے ان خواتین کے لئے جو جو جوگنگ کرنا چاہتے ہیں برسک وارک کرتے ہیں پاک میں تو یہ فارمیلا اگر آپ کرتے ہیں اگر آپ برسک وارک کرتے ہیں تو تقریباً 150 کلوریز برن ہونی چاہیے تقریباً یہ ہوتی ہے 4 سے 5 کلومیٹر برسک وارک جلدی تیز تیز کرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ خواتین جو ابھی تھوڑے پہلے مجھے ایک خاتون کہنی تھی میں وارک کرتی ہوں پھر بھی نہیں کم ہو بلکل ان کے لئے تو کوئی بھی ایکسسائز پہ جانے سے پہلے یا ڈائیٹ پہ جانے سے پہلے اپنا روٹین بنا لے اگر کس فید زیرا اور کافی کافی کے تین وینز اور جو ہما کوئی بھی دودھ ہو بات اس میں 50% آپ نے پلس کرتے ہیں پانی اور یہ سب چیزوں مکس کر کے 3 ٹائمز آپ نے پینا ضروری ہے کیونکہ زیرا بیسکلی انٹی انفلامیٹری کا بھی کام کرتا ہے اور مہت کے جنجوائیٹس چیزے ہم کہتے ہیں مہت کے بہت سوڑنے سے کافی لوگوں کو سفید ہو جاتے ہیں بہت سوڑن بھی اس سے اترے گی آپ کا ویڈ بھی آپ کو لگے گا فوراں تو وینگ سکیل پہ لگے گا اچھا سوڑن اتر رہی ہے بہت سوڑن بھی ویڈ کام ہو رہا ہے اور سب سے موست امپورٹنٹ ہے سرکہ ٹھیک ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ٹیبل سرکہ ہونا چاہیے وائٹ منگر سرکہ یا اینی سورٹ آف ٹیبل سرکہ تو اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ زیرا کالا زیرا کالا زیرا کالا زیرا کالا زیرا پورے یعنی بیج ڈالے پاودر ڈالنا بیج بیج ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور ہم آپ نے شیکن اپ کر کے سفید سرکے میں اچھا یعنی ڈیٹوکس کا ڈرنک بن گیا بہت سوڑن ایٹیٹ اتنا ہونے چاہیے یعنی 1.5 لیٹر کی ہماری بوٹل ملتی ہے اتنا پانی میں پوری بوٹل پانی میں بلکل آپ نے یہ سلوشن ڈال دینا ہے یعنی کونٹیٹی وائز کیونکہ اگر میں 250 ایمل کے ایمیل کرتی ہوں یہ 300 ایمل کرتی ہوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اتنا سالہ اتنا سالہ اس کو ڈالیٹ کرنا ہے اور یہ پورا دن پیتے رہا ہے یعنی یہی پانی پیئے ہیں بلکل یہی پانی پیتے رہا ہے اس کے آپ کا فیٹ کافی کام ہوگا ہاں کام ڈاؤن ہوگا اور جو ہم آفٹر افیکس کافی ہوتے ہیں کہ جب ہم بہت زیادہ وزن لوس کرتے ہیں کراش ٹائٹ سے تو جسم بہت لٹکتا ہے وہ ٹوننگ اپ ایکسرسائز نہیں کر پاتے تو اس کے لئے اس وقت ضروری ہے کہ ہم یوگرٹ لیں سمپل ہم نے اتنا پرسنٹ ہم نے یوگرٹ لیا یہ ہے تقریباً چار ٹیبل سپون دہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے زیرہ ڈالر دہی اور زیرے کی وہ بھی ملتے ہیں لسی میں ملتے ہیں لسی رائتہ بنتا ہے اور اس کے اندر کافی بینز اٹھکے کرش نہیں کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے نہیں یہ ہم نے سٹر کیا اور پھر بلینڈر میں بلینڈ کرنا ہے کیونکہ اکسر ہی ہوتا ہے کہ جب ہم ساری چیزیں دیریکٹلی بلینڈر میں ڈال دیتے ہیں تو زیرہ کیونکہ یہ پاورڈر نمائی اگر ہم سابتے ہیں تو یہ نیچے کی طرف تہہ تک جمتا ہے تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے بلینڈ کر کے پھر اور پھر بلینڈر میں ڈال کے آپ لسی بنا کے تقریباً ٹوائس یعنی یوگرٹ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس میں کیالشن وائیڈن برشرا یہ پانی بھی پیئے ہیں یہ بھی پیئے ہیں اور تو کچھ کھا نہیں سکیں گے ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ وزن لوز کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے مگر آپ کے انچز اور زیادہ بہت زیادہ نیچے کی طرف جھکنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت آپ کو وائٹیمی دی کیلچرم مگنیزیم فوسفرم اور سپیشلی بی ٹوالف کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ آپ کا پھوٹل تیار ہے شکریہ 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 شکریہ